بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا فیصلہ کر دیا ایمریٹس ایڈ لائن نے کہ اگر آپ لوگ پاکستانی ایمریٹس ایڈ لائن میں اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ چرتائی لیب سے کرونا کا ٹیسٹ کروا کے اور آپ لوگ پھر آپ کو ایمریٹس ایڈ لائن میں بٹھایا جائے گا اور اگر آپ کی کرونا کے ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل آیا ٹھیک آیا کہ آپ کو کرونا نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سفر کر سکیں گے اور اگر آپ نے چار دن پرانی کوئی رپورٹ بنائی اور دی آپ نے ان کو تو وہ نہیں مانی جائے گی چار دن کے اندر اندر آپ کی رپورٹ ہونی چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ نے کسی نے جالی رپورٹ بنائی کہ کرونا ہے کیونکہ یہ کرونا ہوتا ہی لیکن تب یہ پھر بھی سیٹ ہوتی ہے کرونا ہے اور اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ غلط آئے ہیں کرونا والے آئے ہیں تو وہ آپ کو جو دو نمبر ٹیسٹ کروا کے جو ہے وہ جو دو نمبر جو کاغذ بنا کے تو وہ کئی لوگ سمنٹ کروا دیتے ہیں تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جوب وغیرہ کے لیے لوگ فیک ڈاکومنٹس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایران اغوانستان اس طرح کی ملک ولے اکثر پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ لوگ بھی کرتے تھے ٹھیک ہے دوسرے اچھے ملکوں میں جا کے یہ لوگ سب دنیا میں ایسا معاملہ تھوڑا وہ چلتا رہتا تھا تو اگر آپ نے اگر چھتائی لیب کی اگر آپ ریپورٹ آپ نے دو نمبر بنائی کہ آپ اس کو بنا کے کیونکہ چھتائی لیب آپ کو ایک ریپورٹ دے گا ایک ریپورٹ وہ ایمیل کے تھو ایمیلٹس ریڈ لائن کو دے گا بھارت یہ کچھ اپلیٹس ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرو اپنا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ سب کی اور ہم سب کی اللہ تعالی تمام تکلیفیں پریشانی ہیں دور فرمیں اللہ تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ کریم ہر بیماری سے اپنی پناہ میں رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرک موسیقی